اسلام علیکم دوستو ہماری دنیا میں مختلف قسم کے خطرناک جانداروں سے بھری پڑی ہے جن میں سے کچھ جاندار تو اس قدر خوفناک لگتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کسی کے بھی عوثان خطا ہو جائیں لیکن ان میں سے کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو دیکھنے میں تو اتنے خطرناک نہیں لگتے لیکن ہم انہیں معمولی جان کر کمزور سمجھ کر غلطی کر بیٹھتے ہیں سائز سائز میں تو یہ جاندار بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے کیونکہ سائز میں چھوٹا دکھنے والے یہ کیڑے آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے کیڑوں کے بارے میں بتائیں گے جو بظاہر دکھنے میں تو معمولی لگتے ہیں لیکن حقیقت میں بڑے بڑے جانداروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں مکھیوں کی نسل میں خوفناک دکھنے والی مکھی نہ صرف دکھنے میں خوفناک ہوتی ہے ملکہ حقیقت میں یہ بہت بڑی خطرناک بھی ہوتی کیونکہ اس مکھی کے انڈے دینے کا طریقہ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ انڈے انسانی جسم پر دیتی ہے اور وہ بھی کچھ سیکنڈ کے اندر ان انڈوں سے نکلنے والے لاروہ انسانی جسمیں سراخ کر کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر انسانی جلد زندہ رہتے ہیں اس انسان کو اس جگہ کافی جلن اور درد کے ساتھ خارش ہوتی ہے اور خطرناک بات یہ ہے کہ اگر یہ کیڑا انسانی جسم میں گھس جائے تو وہ دو مہینے تک جسم سے باہر نہیں آتا دوستو یہ جو کلرفل کیڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جسم پر چھوٹی چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں ان کانٹوں کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کانٹوں میں زہر بھرا ہوتا ہے جب یہ انسان جسم کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو یہ زہر کو انسانی جسم پر منتقل کر دیتے ہیں اس سے انٹرنل بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے ساؤتھ امریکہ، ارجنٹینہ اور فریسر میں ہر سال ایسے سینکڑو کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو خون پی کر زندہ رہتا ہے اور ظاہری طور پر یہ چھوٹا سا دکھنے والا کیڑا دنیا بھر میں پلیک جیسی خطرناک بیماریوں کو پھیلانے کا جس کی وجہ سے 14 سنچوری میں اکیلے یورپ بھر میں ہی پچیس ملین لوگوں کی جان چلی گئی تھی یہ کیڑا پوری زندگی ایک جانور سے دوسرے جانور کے جسم میں سفر کر کے ہی گزار دیتا ہے اس کیڑے کے پسندیدہ شکاروں میں کتے، بلیاں اور کئی طرح کے دوسرے جاندار سے لے کر انسانوں تک کا نام شامل ہے ایسے میں ان جانداروں کا خون چوستے ہوئے اس جسم میں کئی ہزاروں کی تعداد میں انڈے بھی دے دیتا ہے جو صرف ایک مہینے کے اندر بڑھ کر کئی لاکھوں میں بدل جاتے ہیں اگر اس کیڑے کے نقصانات سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ گھر میں پال تو جانور کی صفائی کا خاص کیال رکھیں کسنگ بگ دوستو دراصل اس کیڑے کا نام کسنگ بگ اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنے شکار کو کس کرتا ہے اور اس ایک کس میں وہ اس کے جسم میں کافی مقدار میں خون کو پی جاتا ہے لیکن جب یہ کیڑا کسی بھی انسان کا خون پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جسم میں ایک خطرناک بکٹیریا کو چھوڑ دیتا ہے اس انسان کے خون میں زندگی بھر اپنا گھر بنا کے رہتا ہے جو کہ ایک سلو پوائزن کی طرح ایسے میں یہ بکٹیریا تقریباً 20 سال لے لیتا ہے ایک انسان کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے اس کیڑے سے ہر سال دنیا میں تقریباً 10 ہزار لگوں کی جان چلی جاتی ہے سٹسی فلائی امریکہ میں پائے جانے والی یہ مکھی ایک ایسی بیماری پھیلاتی ہے جسے سلیپنگ سکنس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اگر اس بیماری کا وقت پر علاج نہ کروائے جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے ایسے میں اس بیماری کا علاج بھی بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس علاج میں دی جانے والی میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکس کافی خطرناک ہیں جب یہ مکھی کسی انسان کو کاٹتی ہے تو یہ اس کے جسم میں ایک جان لیوہ پیراسائٹ کو چھوڑ دیتی ہے جس سے اس کا جس سے اس انسان کا خود پر کنٹرول کھو جاتا ہے اور اسے نین نہ آنے کی شکایت ہونے لگتی ہے جس کے بعد اس انسان کی کافی دردناک موت ملتی ہے یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس سے صرف کہ اس سے صرف امریکہ میں ہی ہر سال آدھے ملین لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے جائنٹ وارٹر بگ دوستہ چھوٹا سا دکھنے والا یہ کیرہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مچلی سے لے کر زہریلے سام کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے پانی میں رہنے والے اس کیرے کے سامنے کچھ بھی کیوں نہ آ جائے یہ لپک کر اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے دیکھنے میں یہ کیرہ چاہے ایک کاکروش کی طرح کیوں نہ نظر آتا ہو لیکن اسے کاکروش سمجھنا لیکن اسے کاکروش سمجھنا بہت بڑی بھول ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کے کاٹنے سے کافی تیز درد کا احساس ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے کئی طرح کی الرجی کے انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر اس کیرے کے انڈوں کی بات کی جائے تو یہ تب تک اگر اس کیرے کے انڈوں کی بات کی جائے تو یہ تب تک انہیں اپنی کمر پر لادے رکھتا ہے جب تک ان میں سے بچے صحیح سلامت باہر نہ نکلائے کچھ لوگوں کو یہ نظارہ دیکھنے میں کافی گھنانا بھی لگ سکتا ہے بولٹ اینٹ دوستو چونٹیوں سے بھلا کسی کو کیا ڈر ہو سکتا ہے یہ بال غلطی سے بھی کبھی بولٹ اینٹ کے سامنے مت بول دیجئے گا کیونکہ ہم بات کریں ہیں دنیا کے سب سے بڑی چونٹیوں کے بارے میں بولٹ اینٹ سب سے بڑی چونٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زہریلی چونٹی بھی مانی جاتی ہے ان کو بولٹ اینٹ ان کے زہریلے ڈنگ کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ چونٹی جب کسی کو ڈنگ مارتی ہے تو وہ تڑپتا رہ جاتا ہے ان کو 24 گھنٹے چونٹیاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ڈنگ مارنے کے بعد انسان 24 گھنٹے تک بری طرح تڑپتا رہتا ہے فائر اینٹس فائر اینٹس کی پوری دنیا میں تقریباً 285 الگ الگ قسمیں ہیں ان چونٹیوں کا نقصان یہ ہے کہ یہ صرف ایک بار کاٹ کر نہیں چھوڑتی یہ تب تک اپنے شکار کو کاٹتی ہیں جب تک کہ وہ بری طرح سے ادمورہ نہ ہو جائے یا پوری طرح مر نہ جائے ان کا ڈنگ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ڈنگ لگنے کے بعد درد ہفتوں تک رہتا ہے یہ چونٹیاں ہمیشہ جھنڈ میں حملہ کرتی ہیں اور ان کے جھنڈ میں ہمیشہ سو سے دس سے سو چونٹیاں موجود ہوتی ہیں انہیں فائر چونٹیاں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے کاٹنے کے بعد جسم ادمورہ تو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جسم پر کئی طرح کے ایسے داگ ابر آتے ہیں جو عام طور پر آگ سے جلنے کے بعد نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ان چونٹیوں سے بہت ساری سکن پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں چونٹیوں سے بہت ساری